موسیقی موسیقی تو کیا یہ پارٹی موقف یہی ہے کہ شیخ مجیب بننے جا رہے ہیں اب بانی پی ٹی آئی عمران خان اس پر بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے حکومت نے کیا ابھی تک ڈیلیور کیا ہے اور آگے کیا کیا کرنا چاہ رہی ہے شاہد خکان عباسی نے پرسوں کہا کہ یہ حکومت جب تک ہے جب تک اس کو لانے والے چاہیں کل گرا دیں تو یہ کل گر جائے گی تمام پر بات کریں گے اسٹوڈیو میں صرف موجود ہیں پی ایم ایل این کی لیگیسی ہے آپ کی منجوے سیاستدان ہیں سید نصار شانہ میں جوائن کیسٹوڈیو بہت شکریہ صاحب شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا شاہد خکان عباسی نون لیگی تھے آپ کے وزیر آزم کے منصب پر رہ چکے ہیں اور ان کی یہ اتنی سخت اسٹیٹمنٹ آپ کی حکومت کے لیے کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ صاحب سے ایک ہے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خکان عباسی ایک بہترین ہمارے پساتی رہے اور ابھی بھی پساتی ہیں ہمارے پارٹی کے محمد واشیف صاحب کے دوستوں میں سے ہیں اور محمد واشیف صاحب نے ان کو عزت دی اور کوشش کی کہ ان کو کسی بھی معاملے میں پارٹی کے اندر ڈگریٹ نہیں کیا گیا ہر ان چیزوں میں ان کو رکھا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے فیصلے تھے اور پاکستان کے علاوہ اپنے پارٹی کے اندر بھی کوئی اگر اہم چیزیں ہیں یا اہم کوئی بات ہے تو وہ بھی خاکان عباسی کے ساتھ شیئر کی گئی اور آج آپ نے جیسے کہا ہمارے قائد محترم نے بھی پر سو اٹھائیس تحریف کو ان کا نام لے کے ان کی تحریف کی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے مطبع یہ تمام شٹرکلوں میں جیلے کٹی اور ساتھ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آج ایسی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ہر آدمی کوئی نے کوئی آگے اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پاکستان مصبی لیگ نون میں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو نواز سنگ صاحب اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں لیکن شاید خاکان عباسی نے ایک لات مار دیا آپ کی ان تعریفوں کو نہیں میں نہیں سمجھتا کہ لات ماری ہے وہ پاکستان مصبی لیگ نون بہت بڑی پارٹی ہے اور اس پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہے نمبر ون پارٹی ہے اور قائد محترم محمد نواز شیب جو آج صدر پاکستان مصبی لیگ نون دوبارہ بن چکے ہیں جن کے لیے ساکم نصار صاحب نے کہا تھا کہ سارے عمر کیلئے آپ نہیں بن سکتے تو کارکنوں نے ان کو دوبارہ صدر پاکستان مصبی لیگ نون بنا دیا ہے تو میں تمام کارکنان جو میری آواز سن رہے ہیں ان کو مبارک بات بھی پیش کروں گا اور یہ دیکھیں نا آپ نے کہا کہ وہ خاکان عباسی صاحب کیلئے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ان کی اگر کوئی قربانی تھی پارٹی کے اندر تو ان کو افیشیڈ کیا گیا اور ساتھیوں کو بھی کیا گیا جو جیلے کاٹی جنہوں نے لیکن اگر خاکان عباسی صاحب کو کوئی اگر تحفظات ہیں اور اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں ابھی بھی الیکشن تھا اس میں بھی بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی نامینیشن بڑھتا ہے آتا ہے اس پارٹی کے جمہوریت ہے آئیں آ سکتا ہے اپنی نامینیشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد محترم محمد واشیف صاحب اور پاکستان زبلین نون کے صدر نے ان کی تعریف نہیں کی اور وہ تعریف کرتے بھی ہیں اور وہ اپنے مخالف کی بھی تعریف کرتے ہیں جو ان کو اگیسٹ بھی ہے جو ان کو گالیاں دیتے ہیں لیکن اگر وہ بہتر کام کر رہا ہے یا کوئی بہتر آدمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی تعریف کرتے ہیں تو خاکان تو پھر بھی ان کے ساتھ پینتیس سال کا ساتھ رہا اور آج بھی اس ساتھ ہے اگر وہ کہیں جانا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی ارادہ ہے تو ہر آدمی کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنے کوئی چیزیں کر سکتا ہے اس پر کوئی اسی کے مخالفت نہیں اگر نواز شیف کا نام لے کے عمران خان صاحب نے سیاست کی ہے اور عمران خان نے نواز شیف کی نام لے کی اپنا قد بڑانی کوشش کی ہے تو خاکان عباسی صاحب بھی بنا لے کوئی اسی پر بڑی بات نہیں ہے نہیں تو پارٹی کون چلا رہا ہے نواز شیف صاحب تو بڑے حامی نکلے عباسی صاحب کے لیکن عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کی حکومت ہی بے ساکھیوں پر کھڑی ہے ان کو تو اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہے وہ نہ چاہے گی تو آپ گھر جلے جاؤ گے سارے دیکھیں یہ حکومت کی بات نہیں ہے یہ پارٹی کی بات ہے حکومت تو آت نہیں جانی ہے اور آج حکومت ہے کل نہیں ہوگی یہ پاکستان کی جمہور ہے جمہوریت میں جن کو جن کو لائے جائے گا عوام جن کو لائے گی وہ حکومت کریں گے ہمارے مخترم نواز شیف صاحب کو نائنٹی نین میں جو کو کیا گیا اٹھا جائے تو دوہزار تیرہ میں وہ دوبارہ آئے تھے تو آپ ان کا جو بیچ کا گیپ دیکھیں تو کتنے سالوں کا تھا تو کیا ہماری پارٹی کی اس کو ختم کرنی بھی کوشش کی گی بڑے بڑے وہ شین لیگ بھی نکلا کرتی تھی بہت کچھ واشی نکلا لام نکلا کاف لے گا بہت نام دیئے گے لیکن آج ہماری پارٹی اپنے شکر موجود ہے اس پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بات آپ نہیں کی تو یہ حکومت کی بات نہیں ہو رہی ہم پارٹی پاکستان مسلملی نون کے ہیں حکومت آج ہماری ہے یا اس میں ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر بھی ہیں ہم اچھا کام کریں گے تو ہم اگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ اور پرائیم منشٹر جو ہیں وہ ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں جو با اجازت اور نامینیشن اس کی جو اس کی اجازت یا اس کی جو نامینیشن ہے وہ بھی نواز شریف صاحب نہیں دی تھی کہ بھئی آپ ہمارے جو کنیریٹ ہوں گے وہ شہباز شریف آوں گے تو اب پارٹی کا سربراہ اس وقت وہ قائد تھا آج وہ پارٹی کا صدر بنائے تو الحمدلہ آگے ہماری پارٹی اپنے ارنیزیشن پہ جاری ہے اپنے پارٹی کی منظم کرے گی اپنے پارٹی کو آگے بڑھائے گی چار سوبوں میں کشمیر میں اتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی لیگیسی اتنا بڑا تجربہ اب پھر نواز شریف صاحب کو مبارک بات ہو کہ وہ دوبارہ اپنے منصب پر آگئے جو منصب ساکم نصار نے بقول آپ کے چینہ تھا تو پھر ایک عمران خان نہیں سنبھالا جارہا آپ لوگوں سے دیکھیں ہم تو عمران خان کی اس لیے بات نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب ہم ہمیں ان کی کوئی سنبھالنی کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طریقہ انصاب کے نام سے انہوں نے پارٹی بنائی اور جب سے انہوں نے بنائی آج تک جو ان کا حرکتیں ہیں وہ اپنے اپنے حرکتوں کی وجہ سے جا رہے ہیں ہمارا تو ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے ہم نے تو اس کو پولیٹر ہر وقت کوشش کی کہ دانی گالہ میں محمد نوازشیف صاحب اس وقت پرائیم منیسٹر سے دو آزاد تیرہ میں ہم تو جب یہ ان کا وہاں سے ایک حادثہ ہوا تھا اسٹیج سے گر گئے تھے تو اس کے بعد محمد نوازشیف صاحب ان کے پاس چل گئے گئے تھے ہم اور تین دن تک میں خود کمپین کا جیسا تھا میں الیکشن کنٹرز کر رہا ہوں آپ کے سارے وزراء آج بھی بانی پی ٹی آئی کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی وہ ہے اس کا عوام اوٹ دیتی ہے عوام نے ان کو اوٹ دیا ہے میں اس پہ بات کروں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عمران خان صاحب کی جو آپ نے بات کی کہ وہ آپ کی لئے ایک مسئلہ ہے ہمارے لئے مسئلہ نہیں وہ پاکستان کی لئے مسئلہ ہے کہ پاکستان کو ڈشیبلیس کر رہا ہے یا پاکستان کو پیچھے لے جا رہا ہے اس کے حرکتیں جو ہیں یا جو چیزیں ہیں اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایسے ہم نہیں ہونے دیں گے یا عوام نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان کی باشعور عوام ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی تمام چیزیں سمجھے کہ جیسے آج آپ دیکھیں الحمدللہ دو ماہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں گر رہی ہیں الپی جی کی اب دیکھیں نا ایک سو اسی پہ آپ کا جو کلو آگئی ہے اس طریقے سے وہ بھی اگر عوام میں جائے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا گھی کے اندر تیل کے اندر بہت کمی آگئی ہے آٹے کے اندر کمی آگئی ہے تو اس طریقے سے ہم تو عوام میں عوام کی بات کر رہے ہیں ہم عوام کے لیے آئے ہیں ہماری حکومت کا جو سب سے پہلا مشن ہے وہ مہنگائی کو کم کرنا ہے اور روزگار دینا ہے اب یہاں عمران خان صاحب کی اس لیے بات ہو جاتی ہے کہ جب وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ صبح ہوا ایک ملقاتی جاتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نیوز لے کے آتا ہے دوپیر میں دوسرا ملقاتی جاتا ہے تو وہ دوسری نیوز لے کے آتا ہے شام میں وہ ایک اور ملقاتی جاتا ہے تو اس طریقے سے تین ملقاتی جو ان کے ہوتے ہیں وہ مختلف چیزیں کرتے ہیں اور پاکستان کو لائس کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو اس کی اوپر انشاءاللہ ہمارے مسلم لیگ کے علاوہ اور بھی پارٹی ہیں ہماری جو ہیں ان کی نظر ہے اور خلمدل اب ایسا نہیں ہوگا اب ان کے جو بھکنا تھا بھک گیا ہے اب دکان ان کی مزید ہی چلے گی ایک اور ایک اور سانے ہا ایک اور نو میں کوئی دوبارہ نہ آ جائے جہاں معاملات جا رہے ہیں نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اب دیکھیں نا بعد اس چیز کو عدالتوں میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر ہم اس پہ ان لوگ کو سزا دیتے یا ان کے ساتھ ہم مطلب آسانی نہ کرتے ساری ساری فور انٹراب اس وقت میں فون کال پہ جوائن کے عزیز عوان صاحب نے آپ ایکس منٹ سرس سوسائیٹی کے چیف اورگنائیزر ہے خوش آمدید کہیں گے سر شو میں سر یہ کیا پاکستان میں کوئی شیخ مجید دوبارہ بننے جا رہا ہے کوئی لوجتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے ملکوں یہ پی ٹی آئی کہاں جا رہی ہے کون نتھ ڈالے گا ہو کیا رہا ہے سر کچھ بتائیں نا وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ سے چل رہا تھا ٹیوٹر اکاؤنٹ پارٹی چلا رہی ہے سر یہ دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جو ہماری محالف سوکتے ہیں وہ چاہے امریکہ میں بیٹھتی ہو یا کسی اور ملک میں پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے ہر وقت کو شاہ رہتی ہیں اور پیتنے کی ایک واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے ایک تدار کے بعد اپنا ان کا ذنہ سوالن کھو بیٹھتے ہیں اور وہ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امران گھان نہیں ہے تو ملک نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تیسرا کی باتیں بیکٹی بیکٹی کر رہے ہیں دوسرے دن مازد کر لیتے ہیں یا کہتے ہیں ہمارا یہ کاؤنٹ نہیں ہے پھر ان کے لوگ آپ مازد میں کر جاتے ہیں اور سمجھ سے پالتا رہا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک تہشتگرد دماث ہے انہوں نے تہشتگردی کی اتحاہ کر دی جب انہوں نے نو مئی کے بعد جاتے کیے لہذا ان اس جماعت کے اوپر مکمل طور پر سیاسی طور پر بغندی ہونی چاہیے جو جماعت اب واجے پاکستان اپنے چینجز سہدارے کے خلاف بھلے یا ان پر حملہ کرنے کی سوچیں یا اپنی فوجی کیاڈر کے خلاف لوگوں کو اوپر گلائے وہ کبھی بھی بیویفر ستن جماعت نہیں ہو سکتی لہذا ان کو بہت ہی سور پر الیکشن کیسے ہیں پاکستان کو اس پر ایکشن لے ان کو پر مکمل پپندی ہونے چاہیے اور ابھی جو ان کو جلسے کی اجازت دیگے کیا ہے اس کو فلقہ اور نہیں کرنی چاہیے اس پر اور افراد افیس آئے دی یہ جو آپ نے الاسٹ میں بات کہی میرا دوسرا سوال یہی تھا کہ یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے آٹھ جن کو جس کی مشروط اجازت مل گئی ہے اور شرط و شرائط بھی بتا دی گئے ہیں ماضی قواہ ہے کہ پلٹیکل پارٹیاں سگنیچر کر دیتی ہیں کہ ہم ان شرائط پر رہیں گے لیکن بعد میں ان شرائط کو توڑ دیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی توڑ دے گی ان شرائط کو اور خدا رخواستہ پھر کوئی ثانیہ رونما ہو جائے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا پھر ہم کسی نو مہ کا تو ویٹ نہ کریں دیکھیں یہ دوبارہ نو مہ کا رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح ہو سے پاکستان کو بجرام کریں میں اس لئے کہتا ہوں یہ کسی بھی ایس او پی پہ قیم نہیں رہیں گے نہ کسی اقرامیاں کے لئے چاہتے رہیں گے جن کے چلتے کا مقصد ہی ہے مزید اداروں کو بدرام کرنا یہ کبھی بھی شہد کی لوگوں سے جنگ نہیں لڑتے ہی ہمیشہ افواج پاکستان کے خلاف بولتے ہیں اور اڈیالا جیل سے لے کے جو پہر ان کے پیرو پار بیٹے ہوئے ہیں شفاظ بل آدھر راجہ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو غراب ان لوگوں سے رابطت کیا ہے جو پاکستان کے پشمل لوگ ہیں اور یہ کسی بھی انتہاب تک جانے کے لئے سے آ رہے ہیں میں نے ابھی ایک لیٹر لکھا تھا جس پر میں شکر گزار ہوں پاکستان اپنے وہ پیٹی اے والوں پیٹی اے والوں کا جنہوں نے ابھی آدھر راجہ کو مقامل طور پر ان کے پیسپوک کو بہت پین کر دیا چھو دیکھیں یہ سیارے جو ہیں یہ ملک کے لئے اچھی نہیں ہیں اور نہ ایسے ایسی لوگوں کی ضرورت ہے جو ملک کو بدرام کرنا چاہتے ہیں ملک اس وقت ایک سمت کی طرف جا رہا ہے آپ ساجد بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سپا ضرار دیا ہے جو اس وقت ملک کو ایسی سمت کے لئے جہاں پر خوشحالی کیا ہے ترکی ہے جو اپنی عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو کریٹس لینے کی خواہش نہیں ہے وہ جہاں جاتا ہے سر وہ آپ سری میں آپ کو ڈسٹراب کر رہا ہوں آپ نے جس سپا سالار کی بات کی ریلی اپریشیئٹ کے انہوں نے ہمارے ملک کو سنبھالا ہوا ہے لیکن جب میں رعوف حسن کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو وہ بھی ایک ایک آدمی کی بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی اپنی زد اناک کی وجہ سے ملک کی چھے اکائیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ ملک توڑنے کے مترادف کام کر رہا ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ ایک آدمی ان کا اشارہ کس طرف تھا ان کا اشارہ جنرل آسرم امیر صاحب تھی طرف ہے میں آپ کو سی بھی بات بتا دیتا ہوں چاہے راوزتن ہو تو چاہے شفاظ گل ہو ان کی پریس کانفر بھی پبندی ہونی چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہوش نہیں آرہا انہوں کو مزے دیئے نا وہ سرکار کے پہ بیٹھ کے اکومر پہ بیٹھ کے وہ یہ اس قاتلوں میں سے ابھی نکل نہیں رہے لہٰذا ان کا نشانہ امیسیاں سے پاکستان افواج رہی ہے اور پاکستان کا سفات لار رہا ہے لیکن آپ نے پیچھنا کرنا ہے قومی طورت اپنے سفات لار کے ساتھ چاہیے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھی گے آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ کتنی کامیتی حاضر کرتا ہے آپ کے ملت میں بڑی انیورسمنٹ آ رہی ہے اور پاکستان ایک ایسی طرف جائے گا جہاں پر ایک سوشال پاکستان کی ضرورت کی ایک آخری سوال میرا آپ سے حکومت وقت جو کہ لیٹ کر رہے ہیں جس کو شہباز شریف صاحب وہ کیا سوچ رہے ہیں ان پر کتنا پریشر ہے اپوزیشن کا ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا کمپرومائز تو نہیں ہو گئے ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ بڑے ڈرے ہوئے سے ہیں کمپرومائز ہیں مسئلہ کیا ہے بولڈ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے وہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ وہ کسی کا پریشر لیں گے وہ تھوڑے سے جس طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ملس میں پاکستان میں پھلی دنیا سے لوگ انویسمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے آنے پہ اوپر خوشی کا اظہار بھی ہے لیکن پرشانی یہ ہے کہ ایک جماعت اتنی افراد افریح بھی جانا چاہتی ہے کہ وہ لوگ میوس ہو کے واپر چلے جائے میرا خیال ہے کہ دنیر اعظم ایک بات میں تو خوش ہے کہ پاکستان میں ہم نے ایسا محول بنا دیا ہے پاکستان کے سپاس لار کے ساتھ مل کے کہ یہاں با لوگ خوشی سے انویسمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں سے نئے نئے پروٹیکٹ جروع ہوں گی لوگ سمایہ کاری ہوگی پاکستان کے جو بیروزگار لوگ ہیں ان کو یہاں پہ کام کرنے کا محقہ ملے گا دنیا پاکستان میں آ کے پاکستان میں کام کر سکے گی اور دوسری طرف ایک سیاسی جماعت جو اس وقت دہشتگردوں سے بھی آگے ہوئی ہوئی ہے یا کسی دہشتگرد نے جناح اس پر عملہ کیا تھا یا کسی دہشتگرد نے جی ایش کیو پر عملہ کیا تھا یا کسی دہشتگرد نے آپ کے ائر بھولز پر جہازوں کو چلایا تھا تو یہ تو اس سے بھی آگے ہوگئے ہیں دہشتگرد وہ ہوتا ہے جو آپ کے ملک کو تکسان دے آپ کے افواج کو تکسان دے آپ کے ملک کو کمزور کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آخری بات دیکھیں کہ جنرل آسف انیر کا کارنامہ ہے اگر وہ یہ دوستو پچھتر پہ اس کے ایرشتگرد نے تعلق کو کھڑا نہ کرتے تو آج پاکستان کے ازار بہت بڑی گروپت ہوتی ان کے اسی کارنامے کو آپ نہیں بھول سکتے اور پھر اس کے پاس جنرل سعودی عرب یوئی اور مبالک جو ہے جن کو انہوں نے قائد کیا اور پاکستان کا ایک محول بنایا تو یہ ہمیں ان کا شکر گزارنے ساہیے بڑے تغیرس اور میگنہ تمہینے لوگ ہیں جو جنرل آسف منیر کے پر بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے سوشمن ہیں اور وہ نے کبھی بھی پاکستان کی بڑائی کے نہیں سوچا وہ تو اپنے حکومت سے قرض ہے انشاءاللہ پاکستان ایک سوشمن سیٹی جو ہے وہ مکمل مضمت کرے گی ہم آپ نے صفحہ صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہے ان کی عزت احترام جو ہے وہ ہمارے دیروں میں ہے پاکستان کی خوشحالی احتلامتی کا دوسرا نام جنرل آسف منیر ہے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت عزیز آوان صاحب اپنے پر موقف دیا مسار صاحب حکومت آپ کی میں نے سوال جو ان سے پوچھا ان کا کمپرومائز سے لگتے ہیں ایک طرف پی ٹی آئی دہشتگرد ہے بانی پی ٹی آئی شیخ مجیب بننے جا رہے ہیں تو پھر کل ادم کر لیں نا سر انتظار کس چیز کا آپ تو جلسے کی اجازت بھی دے رہے ہیں دیکھیں میرے بھائی نے بات کی دیکھیں بھلا اچھا تذیر کی انہوں نے کہ اب دیکھیں آپ کی ملک میں بڑے عرصے کے بعد کوئی بزنس کرنے آ رہا ہے ملک میں ترقی کو آپ کو ترقی دینے آ رہا ہے آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے اور یہاں پر ایک تو ان لوگوں سے جو آپ جن کا نام لے رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم بھی اگر ان کے ساتھ علج جائیں تو ہم اس کام کو کریں یا یہ کام کریں دوسری بات ہے کہ اگر آٹھ جون کو جلسہ کرتے ہیں تو جلسہ تو کسی کو منع نہیں ہے جلسے کے تو کسی کے بھی جلسہ ہوتا ہے تو اس کا ایک ایس او پی ہوتا ہے اور ایک آئین اور قانون کے مطابق ان کو اجازت دی جاتی ہے اگر کوئی اس پہ چلتا ہے تو وہ جلسے روز کریں ہمیں کسی جلسوں سے اتراز نہیں ہے جلسے کسی کے مخالفت بھی ہم نہیں کرتے ہیں ہم خود جلسے کرتے ہیں چلے پوچھ لیں دیں اپوزیشن کا محقف لے لیتے ہیں ابائی صاحب نے جوائن کیا مرکزی رہنمائے پاکستان تحریک انصاف سے اسرار اباسی صاحب نے جوائن کیا خوش آمدید کہیں گے اسرار اباسی بہت شکریہ صاحب اسرار اباسی صاحب غیر مشروط آپ کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے اسلام آباد میں پہلے تو یہ مبارک ہو آپ کے برے شکوے تھے کہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں لیکن 39 شرائط پر ملیے آپ کو اب دیکھتے ہیں وہ کتنی شرائط آپ پوری کرتے ہیں بظاہر آپ لوگوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ ہم ان شرائط پر ان ایس او پیس پر یہ جلسہ کریں گے اب وہ جلسہ ہوگا جلسی یہ بھی وقت بتایا گا اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی جواب دیں دوسرا میرا اہم سوال آپ سے یہ ہے وہ بھی ساتھ آپ اس کا جواب بھی دے دیں کہ بانی پی ٹی اے کا ٹیوٹر ان کا جو یہ آئی ڈی ہے وہ ایکاؤنٹ امریکہ سے چل رہا ہے پارٹی چلا رہی ہے تو آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ بانی پی ٹی اے کو شیخ مجی بنایا جائے سب سے پہلے تو ساجد بھائی آپ نے اپنے چوال نہیں اپنے جواب دے دیا آپ نے کہا جی پی ٹی اے کو غیر مشروط جلسے کی اجازت دے دی اور پھر آپ نے کہا جی پتی شرائط بھی ہیں تو میں آپ کی کس بات کو مانگوں کہ وہ غیر مشروط ہے یا شرائط پر ساتھ ہے اور جہاں تک ایک طالب ہے کہ وہ جلسہ ہو گئے یا جلسی ہو گی جتنی عوامی قیت پاکستان تحریک انسان کے پاس ہے اس کا مظاہرہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں الیکشنز کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں اور جن کو خوف ہے کہ پی ٹی آئی کا نام اور لیڈیشپ کے ہونے سے ان کو ڈر لگتا ہے عوام جو ہے وہ رسپانز کرتی ہے عمران خان کا نام یا عمران خان کی تصویر تک کو اگر عوام کے سامنے نہ لے بتا ہی نا کون سا پولٹیکل لیڈر کی ایسا تھا جس کو جیل سے جو ہے کوٹ نہیں لیا گیا شای میانماشی صاحب ہوں شای شاید ساکان عباسی صاحب ہوں شب انزی صاحب ہوں سب کو ان کی طائل کیلیے جیل سے کوٹ لیا جاتا تھا کوٹ نہیں میڈیا سے اگرات کرتے تھے یہ باہت پولٹیکل لیڈر ہے اس کو تین سو دن آج مکمل ہو جئے مکمل سنشی خان صاحب نے آج کے لئے تین سو دن تر سرپ اس کی پاسیر باہر آنے کا خوف ہوگا ہے وہ اسی منزل تاری ہے تو حوام جو ہے وہ خان صاحب کے ایک جلد دیکھنے کی بیتاب ہیں اور تحریک انزی صاحب کی جلدہ ہے اور تحریک انزی صاحب کی سپورٹ ہے اس سے کسی کو بھی اگر تو غلط احنی ہے تو وہ غلط احنی اپنے جوہر کر لے یہاں تک PTI کے social media ہانڈلیس کی بہت ہے دیکھیں خان صاحب جین میں بیٹھے ہیں کوئی تحادی کہہ رہا ہے تو آپ سے تو چلیں امران سان کے ٹیٹر ایکاؤنٹ ہیڈل ہو رہا ہے لیکن اس کی حکومت مل کے تمام پولٹیکل جماعتوں کی ایک پچھڑی مل کے بھی نہیں ہیڈل کرپا رہی تو امران سان کو ہیڈل نہیں کرپا رہی اور اس لیے ہیڈل کرپا رہی تو وہ ڈیل کرنے کے لیے پیار نہیں ہے وہ عوام کی سپورٹ پر کھڑا ہے اور وہ اپنے محسوس سے پر ڈٹا ہوئا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے دن کی جیل بردار نہیں کرسکتا آج تین سو دن بغیر جیل سے ایک چطن باہر نکالے اس نے جیل کو بردارش بھی کی ہے اور اس نے کوئی شکمہ شہایت بھی نہیں کیا کیونکہ جس طرح جس طرح جس طرح جاتے تھے پیشنوں کے اوپر اور وہ یہ کہتے تھے کہ جیل میں ہمارے ساتھ جس سلوک کیا جا رہا ہے یہ سلوک ہے آنسر نے اسے کوئی بات انتظر نہیں کیا نہیں تو چیف آف آرمی سٹاف سے بانی پیٹی آئی ڈیل بنانا چاہ رہے تو کرنا چٹے کرنا چٹے کرنا چٹے کا م للگایا ہے اب قبرا جرا چٹے کرنا چل کرنا چٹے کو چٹےِّ اہ لئے اپنے تٹھے اور طرف تکٹے کا روی ہے تو Buchanı tract کرنا چٹے کٹے کرناے کہ جو زیادہ ساعدے ہیں وہ زیادہ سا سا ریفت ہے موسیقی 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 یعنی میں نہیں بات کروں گا میں ان سے بات کروں گا تو وہ اشارہ آپ کو بھی بتایا کس کے طرف ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں ایک پولٹیکل آدمی یا ایک پولٹیکل پارٹی کے حیثیت سے بات کریں گے تو ہم بالکل تیار ہیں اور ہم بالکل پولٹیکل کسی بھی ہم دیکھیں نا پیپس پارٹی کے ساتھ ہمارے کیا اختلاف نظریاتی اختلاف ہے تو وہ خانصہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہے تو کوئی ہاتھ پاؤں جوڑیں آپ لوگ کچھ تو کریں نہیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا ہاتھ پاؤں جوڑنے کی ہمیں کی ضرورت ہے دیکھیں نا ہماری ہم نے جلسہ ابھی آٹھ جن کو کریں گے تو آٹھ جن کو نہ کر رہے وہ دس کو بھی کریں بیس کو بھی کریں پچیس کو بھی کریں ہمیں تو اختلاف نہیں ہے آج جلسہ کرنے کا تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے جلسہ کریں اگر یہ جلسہ کریں گے اور جلسہ جلسہ ہی ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا تو جل سے کرتے رہے ہیں کوئی اطراز نہیں ہے ایک اچھی پارٹی بن کے بتائیں ہمیں تو کوئی اطراز نہیں ہے پارٹی ہم تو سب کیوں نہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو پارٹی نہیں مانتے اگر نہیں مانتے تو وزیراعظم شہبہ صرف احقابات جاری کریں گے کل آدم کریں پی ٹی آئی کو میں آپ کو بتاؤں نا جو آپ نے بتائی کہ ان کا ٹویٹر کان سے چل رہا ہے پھر یہ بتائیں کہ روز ان کی کون سی بات کون سی ہوتی ہے تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا وہ جگہیں کھڑے ہو جائیں کسی جگہ تو کھڑے ہو نا وہ کہیں تو کھڑے ہو کہیں سے تو آپ نے پر سیاست کا آغاز کریں نا ہم انتظار ہی سکھے کر رہے ہیں کہ کسی دنے وہ پولٹیکل پارٹی بنے اور ہم اس دن کے دلار کر رہے ہیں سر چھاپا لگتا ہے سر بیریہ ٹاؤن کے آفس میں ملک ریاض صاحب کہتے ہیں جی مجھ پہ پریشر نہ ڈالو میں وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا دیکھیں اگر اس وعدہ ماف گواہ نہیں بنتا ہے یا تو اس کو مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو نیوز آپ کے پاس کیا ہے دو دن پہلے راوف حسن پریس کونسن میں کہتے ہیں کہ خان صاحب پہ مزید کیس بنائے جائیں گے اور وہ دو دنی ایک دن بعد یہ ریزلٹ آ گیا کہ ایف آئی اے نے ٹویٹر اکاؤنگ بھی پکڑ لیا اور اس کے بعد ملک ریاض صاحب کو بھی ریڈار میں آگا ہے وہ بھی آجو بھئی تو مطلب کچھ اور کیسز بنانے کی تیاری حکومت کر رہی ہے دیکھیں ہر اس دیکھیں کیسز تو بنتے ہیں ابھی تو کیس بنی ہی کہاں ہیں ابھی بنی ہی کہاں ہیں ابھی تو کیسز دیکھیں نا میری بات ابھی تو دیکھوں نا جو حکومت کرتا ہے یا اس کے بعد جو کچھ کر جاتا ہے اس کے بعد تو بڑے چیزیں نکلتی ہیں آپ دیکھیں نا آپ نے وعدہ باب گواہ کی بات کی الکادر ٹرس کے پیسے پھر کیسے آئے کیسے گئے تو یہ تو لازم ہے کوئی نہ کوئی بتائے گا نا اگر کسی نے کسی کو بتا دیا ایجنسی بھی تو اپنی کام کرتی ہے نا اور اپنے طریقے سے کرتے ہیں لیکن ہم اس فیور میں نہیں ہیں کہ اس پر غلط کیس بنیں ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں کسی کے ساتھ ناجائس کیس نہیں ہونی چاہیے کسی کو ناجائس کیسوں کے امائد نہیں کرتے ہیں ہماری پارٹی بھی امائد نہیں کرتی ہم اس کیسوں کے امائد کریں گے کہ جو اوڈیجنل کیسوں ہونے ہیں ٹی ٹی آئی سے لے کے شاہد خاکا نباسی سے لے کے بہت سارے لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں آپ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کندھا ایسے سرکا دیا تو آپ ملکے بھل گر جائیں گے اور پھر جب آپ گر جائیں گے تو نئے حکومت بن جائے گی اور جب نئے حکومت بن جائے گی تو آپ سب جیلوں میں ہوں گے تو ملک کب ترقی سٹیبلٹی کی طرف جائے گا آپ یہ بتائیں کہ ہم ہمارے تین حکومتیں اس سے پہلے ہم تین حکومتیں گرا چکے ہیں ہمارے اور اس پاکستان میں ہم نے سیاست کی ہے ہم نے اپنے رازے ہیں یا اس پاکستان کی جو رازے ہوتی ہیں ہم نے جا کے کسی میڈیا پہ یا کسی ملکوں کے سٹیج پہ جا کے نہیں بتائیں کسی پاکستان کے ہر وہ بات جو ہے نا وہ ہم نے دل میں رکھی ہے سفاقی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے حکومتیں آنی جانے کی چیزیں آپ وسائدار ہیں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی والے غدار ہیں دیکھیں میں تو آپ کو یہ بہت بتاؤں کہ آج میرے بھائی نے بات کی کہ وہ جیل کے اندر ہیں تو جیل میں تو وہ اپنے حرکتوں سے گئے ہیں نا بھائی اس کو جیل میں اگر وہ گئے ہیں میرے کون سی حرکت ہیں جو انہوں نے نو مائی کو کیا نو مائی سے پہلے جو میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ خاکان عباسی صاحب نواشیف صاحب یا زرداری صاحب یا جتنی بھی لوگ ہیں عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں بالکل ٹھیک کہا انہوں نے میں اس کے بعد سے اتفاق کرتا ہوں لیکن دیکھیں آپ یہ بتائیں کہ وہ اپنے گھر سے جب عدالتوں میں آتے تھے تو بالٹی پن کے آتے تھے اور پھر کہتے ہیں جی مجھے اتراز ہے پچاس ہزار آدمی جمع کرو جی تیس ہزار آدمی جمع کرو جب تک وہ دس ہزار آٹھ ہزار آدمی جمع نہ کر لیتا تھا پور ایک لاہور میں یا کہیں بھی اس کو جانا ہوتا تھا تو وہ باہر نہیں نکلتا تھا اس کی اس میں جاتے نواشیف صاحب ایک گاڑی میں آتے تھے اور باقیتہ بکتر بن گاڑی ہوتی تھی سیدھے جا کے وہ عدالت میں جاتے سنی گا اس کو چالے والے جاتے تھے سو دو سو پانس سو آزار آدمی دو آزار آدمی جو بھی جاتے تھے میں خود گئے ہو عدالتوں میں دیکھیں میں بتاؤ آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھول نچاور کی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر پھول ہم نے اپنے لیڈر کو پھول نچاور کی زرداری صاحب نے ان افسروں کو وہاں بٹھا کے بیٹھا ہے چائے پلائے اس نے نہیں گا چائے پلائے ہیں ان کو کائے بیٹھیں آپ چائے آپ جاتے ہیں ہم گربتاری دیتے ہیں دیکھیں میں بتاؤں کہ یہ گربتاریاں یہ چیزیں سیاست کے اندر یہ ہوتی ہیں اور اگر کسی کو سیاست کرنی ہے تو یہ بکتوں تو پڑے گا اگر آپ اچھی حکومت کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا رزل ملے گا اب دیکھیں نا ان کے پہلی حکومت ملی تھی ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہمارے کو تو تجربہ نہیں تھا اب لازم اگر فرق گوگی کے ذریعے حکومت چلائیں گے تو بکتے کو تو یہ ہے میحسر عرباسی آپ لائن پر موجود ہیں غالباً آپ نے میں نے کوشش کی کہ حکومت کو جھنجھوڑوں حکومتی موقف آپ تک پہنچاؤں اور لاکھوں کروں پاکستانیوں تک اور آپ کا موقف بھی لوں کہ کل جب آپ حکومت میں ہو تو یہ نہ کہیں کہ پی ٹی آئی کو میڈیا نے دیوار سے لگایا اب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف آٹھ کو جلسہ کرنے جا رہی ہے اب اگر خودانہ خواستہ اس جلسے میں تخریب کاری ہوتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے لکھ کر دیا ہے کہ سیکیورٹی ہم خود کریں گے تو پھر آپ یہ نہ کہیے گا حکومت نے کروا دیا حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا فلاں ہو گیا ظلم ہو گیا اچھا میں ذرا پہلی آپ کی جتنا ٹائم بھی جائے کچھ چیزیں انشاءات کے گوشتگوڑار عوام کی کامل کر دیں کچھ پیکس ڈسٹروائے کیے تب سے پہلے تو انہیں فرمایا ہم تین دفعہ حکومت میں رہے ہیں اور ہم نے کوئی ملکی راز اور اس طرح کی باتیں نہیں تھیں سب سے پہلے تو میں بتاووں کہ اجمل کرسار کا ذکر یہ نواز شریف نہیں کیا اور ان کو بتایا گیا کہ ہی پاکستان سے ان کا پانچ ہے جب مبئی حضم نے ملوث تھے ان کی ریپورٹ دی گئی ان کے گاؤں تک ایکچز دی گئی اور عالمی عدالت انصاف میں جب وہ مقدمہ گیا تو اس کی گواہی کے طور پر نیا نواز شریف صاحب سے وہ سٹیٹمنٹ دی گئی ایک چیز اس کے بعد گجرہ والا کی گلسے کے اندر لندن سے بیٹھ کے جو تقریب نیا نواز شریف نے کی وہ بھی آن ریکارڈ ہے اس کے علاوہ جتنی بھی معاملات ملکی معاملات ابھی نرندر مودی نے وہ فٹیجز آپ نے دیکھی ہوئی جسے انہوں نے کہا کہ جی میں گیا پاکستان میں نے ان کی طاقت دے تھی اور میں جب بغیر ویزے کے گیا اور سارا لاہور گھومہ اور رائیوڑ تک گیا تو میں نے ان کی طاقت دیکھ لی وہ سب کہہ رہے تھے ہائے اللہ ویزے کے بغیر کیسے آگئے تو یہ سارا کچھ ملک کے ساتھ جتنی بڑنامی کا یہ نواز شریف صاحب نے کیا ایمان خان صاحب نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی ایک بات دوسری بات انہوں نے فرمای کہ پاڑا گھومگی کے ذریعے تو بھائی پچھلے ڈیر دو سال سے کے ٹیکر سمنے دو سال سے آپ کی گرمیٹ ہے اٹھائی نا پاڑا گھومگی کو کیوں نہیں اٹھائیا کیوں نہیں اس کو بند کیا کیوں اس کے پر تیزنے نہیں کیے میڈیا ٹرائل کرنے کے بجائے اس کو عمران خان پر بے بنیاد پر ایک قیسز بنا سکتے ہیں تو وراغ بگی کیوکر قیس بنا کے اس کے خلاف جا رہا ہے کیوں نہیں کی گئی کیونکہ اس لیے کہ اس کے حضر اور اس کے حضر دونوں مصابلی گون کے ذمہ داران ہیں اب آج ہے تیسری بات کی ضرورت جو میرے بھائی فرما رہے تھے کہ ہم نے جو بھی کیا وہ ہماری حرکتیں کی ہم نے کون کی غلط حرکت کی کون سا ایپا قیس ہے مقدمات کا ہے ہم نے کون مقدمات ابھی اور بنیں گے بنا لیں انہوں نے پہلے بھی سال ایک سال سے پانپاپ کو جیل میں رکھ سب انہوں نے مزید رکھ لیں وہ میں آپ کے پرگرام کیا پوٹیجز بٹال لیں آج سے تقریباً چھ ماہ پہلے کی پوٹیجز ہوں گی یا سبت ماہ کی ہوں گی جب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب دیل کر کے جا رہے ہیں سبت یارہ کھڑا رہے ہیں اور یہ ہو گیا اور ہو گیا اس پوٹیج میں جانتا ہے کہ عمران خان مباشر نہیں ہے وہ ڈیل کر کے نہیں جائے گا جیل میں رہے گا اور جیل میں آج ثابت ہو گیا کہ اس نے 300 دن جیل میں گزارے ہیں نہ کسی سے ڈیل کی ہے اور ایون جو ڈیل کی آفت میں کیا ہے ان کو بھی اس کا جواب یہی تھا کہ میرا جو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہے مجھے میرا مینڈیٹ واپل دی بات آپ نے کی جی پی ٹی آئی کے قرصے کی دیکھیں حکومت کے پاس جو بھی وسائل یا ذرائع ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاص احتمال ہوتے رہے ہیں ملک کے اندر کسی سیاسی جماعت کے سیاسی اکٹیوٹیز کرنے پر پابندی نہیں ہے اس لائے پاکستان پیری کے انصاف کریں ریاست مخالف نارے نہ لگائیں فوج مخالف نارے نہ لگائیں ایک سیکنڈ نا ایک سیکنڈ فوج مخالف نارے میری گزارشن لید ہے نواز شیف صاحب کی گزرراوالی تکلیس ٹیٹری کیا تھی کیا کاغنہ ہونا مریا نواز کی ستیکڑا پر پرگام ستیکڑا جلسٹے اندر پوج کے اوپر جو بات کی گئی تھی وہ کیا تھی مرشاید اللہ نے پوج کے بارے میں الفاز اتماع کی تھی وہ کیا تھی آپ کی آداش راضی بہت کمزور ہے لیکن اس قوم کی آداش اتنی کمزور نہیں ہے کہ جو لوگ کل کو کچھ کہتے رہے جو پاکستان کا جندال کے ساتھ سوڑا کرتے رہے جو مودی کے ساتھ سوڑا کرتے رہے وہ آج ہمیں حضر جسمی کا درس دے رہے کیوں؟ کیا ان کا ماضی ان کے سامنے نہیں ہے یا قوم کے سامنے نہیں ہے تو یہ باتیں نہ کریں چیکٹ یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کو ہار پارٹی کو ہماری سارے تین سال کی گیمت تھی تین سے چار لاؤنگ ماتے ساری پارٹیوں نے ملکے کیے کسی ایک کو روکا گیا کسی ایک چو پر تصدود کیا گیا کسی ایک چو پر صدما قائم کیا گیا ایسا نہیں ہو یہ تو خائف ہیں ہم کو ابھی آٹھ جون کو آپ کے لوگ نکلیں گے یا کہ آپ مہرانہ فضل رحمان کے ترلے کریں گے میں سے ساجے زیادہ بڑی آج کل میرے خواہد میں آپ کو ٹولٹیکل شو سوڑ کے کومیڈی شو سوڑ کر دنے چاہیے کیونکہ آج کل آپ کومیڈی کو زیادہ ضعب دے رہے ہیں تحریک انساء کی جو سٹرنٹھ ہے وہ عوام میں باہرہا ہوں یہ میں اس کونٹیکس میں بات کہی جو لوگ ایسے لے کے ایک سال میں جو آپ لوگ کا سوفٹر اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ آپ لکھ لیں گے لوگ جن کو فضل رحمان کہتے تھے نازل پھلیاں لوگ مکلے کے باہر سن تو لیں یا تو آپ سوال کر لیں یا میری بات بیعت کر لیں آپ سوال کر لیں تو جواب بھی لیجے گا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد بھی ووٹ ڈیلے ووٹ لے کے آئے نا مفلد نیانوں کے تحت لے کے آئے اور پھر ٹھوٹی پرائز اس وقت بھی ڈیٹ ہوں کہ ہم دارے امید بات جیتے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ پاتھ کریں عوامی سپورٹ کی میں ہمیشہ سے ہی پیسہ رہا ہوں پاکستان تحریک انساء کی جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ پبلک سپورٹ ہے ہماری تنزیمی جب ایک نہیں ہے جتنی ہماری پبلک سپورٹ موجود ہے آپ ہماری اورگنیزیشنل سیٹ اپ کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز کے اندر اختلاف ہوتے ہیں اختلاف رائے ہیں چارہ کچھ ہے سلدیمی سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے لیکن پبلک سپورٹ تحریکل سپورٹ میں بکارنے میں کسی زیادہ دماغ کی نہیں ہے میں دعوے پر کہتا ہوں میں آج ہی چیلنج آپ کے پرگام میں کر رہا ہوں کہ چاروں صوبوں میں اگر ایک دن ہمیں جلسہ کرنے کی جازت کی جائے تو ہم بیت وقت چاروں صوبوں میں جلسہ کر سکتے ہیں چھیک ہے کال پر رہے کال پر رہے شاہ صاحب آپ نے ڈیٹیل میں سنا کہ آپ کو بھی ماضی یاد دلوایا عباسی نے سجر جندال سے لے کے نرندر مودی سے لے کر گجران والا جلسے سے لے کر سارے آپ کے اسٹیٹمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف فال مخالف تقاریر کرتے تھے آج آپ بڑے محب بیوطن پاکستانی بنے پھرتے ہیں کل پھر آپ وہیں کھڑے ہوں گے دیکھیں ہم نے اگر بات کیے تو اس پہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیے دیکھیں اگر نواز شیف صاحب نے اس وقت نام لیا تھا گجران والا کی جلسے میں تو دو بندوں کا نام لیا تھا آج بھی ہم نام لیتے ہیں وہی نام لیتے ہیں اور انہوں نے جو عرکت کی تھی سترہ کا پاکستان سترہ میں جو پاکستان آپ کا چل رہا تھا سولہ میں آپ نے کچکول توڑ دیا تھا اور آئی ایم ایف سے آپ کا آخری پروگرام تھا اس کے علاوہ آپ کے پاکستان میں موٹروے بن رہی تھی کرین پیس بن رہی تھی آپ کے پاکستان میں بھیڈلی بن گئی تھی آپ کے پاکستان میں ڈیموں پہ کام ہو رہا تھا آپ کے پاکستان میں مہنگائی شاید اسی وجہ سے نواز شیف صاحب آج وزیر آدم نہیں ہے سنیے گا کمان چیزوں میں آپ سترہ کا پاکستان دیکھیں آپ آج بتائیں کہ آپ لاہور سے کراچی دس گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اگر سکر کراچی کا موٹروے تیار ہو جاتا ہے تو سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کے اندر آپ سات گھنٹے کے اندر کراچی میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ موٹروے کی یا تمام ترکیاتی کاموں کو نکالیں تو یہاں پر نواز شیف صاحب نظر آئے گا آپ کو اور اسی کو دیکھتے میرے اس سے پہلے جو بھائی تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ قوتیں ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں ان کی قوت ہمیں معلوم ہے یہ جن کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں ان کو کومت ملی تھی نا کرتے ہیں بارنا فضل رحمان کہتے ہیں بانی پی ٹی آر یہودی ہے بات سنے میں اس کے ترجمان نہیں ہوں میں آپ نہیں بات کروں گا نہیں تو آج آپ کل آپ بھی مکر جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کس کے ایجنڈے پہ میں آپ کو جو آپ ایجنڈ کی بات کی نا امریکہ کے ایجنڈے پہ امریکہ کے لئے تو سائفر لہرہ دیتے ہیں امریکہ پہ الزام لگا رہے تھا آج امریکہ سے اس کا سارا کچھ چل رہا ہے ساری ٹویٹیں امریکہ سے چل رہی ہیں سارا سسٹم وہاں سے چل رہا ہے آج میں او بات مانوں یا یہ بات مانوں یہ عوام دیکھیں میرے بات سنیں یہ میرے بھائ positive میں تدرہا ہوں ہم یہ تو اس دنِر خوشی ہوگی کجن د verlier یہ سیاسی پاٹی بنے یہ بہترین پارٹی بنے آج میں دیکھے میں بتا ہوں آپ کو اگر یہ سیاسی پارٹی جیسے میں اسرار اسرار جیسے سیاستدان میں کیا وہ بہترین لوگ ہیں اور وہ اپلٹیکل لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر بہتی پارٹی چلاتے ہیں کہ بہجہ ترتیب ہوا نہیں ہے بہترین لوگ ہیں پارٹی کے اندر ر 위해서 پاکستان میں اچھی پارٹی بن سکتی بھی اور بہترین پارٹی بن سکتی بھی اور زوال بھی آتا ہے اور وہ سب کچھ روٹ بھی آتا ہے اس میں کوئی ہم نے دیکھے تو آپ بتائیں ہم نے یہ بکتا ہے ہم نے بھی بکتا ہے ہم اپنے گر سے نہیں نکل سکتے تھے نوازشیب کے تصویر ہم نہیں نکال سکتے تھے نوازشیب صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ پاکستان کے مسئولی کے صدر بھی نہیں رہیں گے آپ سارے عمر کے لیے پرائم منشٹر بھی نہیں رہیں گے تو اسرارہ بازی صاحب میرے بھائی یہ بتائیں یہ 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 جو ہوا تھا یہ صحیح ہوا تھا ٹھیک ہے پھر سترہ میں جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ہم کنکلی جو اسرارہ میں ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اٹھارہ میں ہمارے مینڈیٹ چوری کیا گیا اٹھارہ کے اندر اسرارہ بھائی اس کی اماعت کریں گے چلے اسرارہ بھائی صاحب عمران خان پولیٹیکل پارٹیوں سے جو بات کرنی رہے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم بھی بات نہیں کریں گے آپ لوگ اپوزیشن کے جو پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہونی چاہیے تھی اب آپ سڑکوں پہ بھی آ گئے ہیں مطلب فل پریشر کے ساتھ اپوزیشن آپ کی بھی جاری ہے معاملات مزید تلخیوں کی طرف جا رہے ہیں کون ایسی تیسری قوت بن کر سامنے آئے گا کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلیٹی لائے گا گرینڈ ڈیالوگ کی طرف ہم جائیں گے صلاح صفائی کی طرف ہم جائیں گے کب ہوگا یہ کیسے ہوگا آپ لوگ اس کے خواہ ہیں نہیں لازٹ میں ساجر بھائی تھوڑا سا آپ کی سوال سے پہلے میں کچھ چیزوں پہ بزارت کر دوں شاہ صاحب نے بھی میرے بارے میں کچھ الفاظ کہے مہنگ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تم نے مجھے اسٹیبلشنگا اور نزد دی لیکن ہم ذاتی طور پہ میں شاہ صاحب کی عزت کرتا ہوں شاہ صاحب میری ذاتی ہے لیکن ہمارا پولیٹیکل ڈیفرنس ہے مہاری دشمنی نہیں ہے ساتھی طور پہ ہمارا بہت اچھا سائل ہو جائیں بیسکلی یہاں مسئلہ پارٹیز کا نہیں ہے پاکستان کا شروع ہے میں نے اس پہلے پہلے گفتوگو پیتی اس میں جو باتیں کی اس کے جواب میں شاہ صاحب نے موٹر بیز اور دیان کنمہ نے شروع کر دیئے جو موٹر بیز سب کہہ رہے ہیں ایک موٹر بیز نواشی صاحب نے بنایا تھا موٹر بیز سب کہہ رہے ہیں میں نہیں ہے کیونکہ جب یہ کہہنے ہم نے بھٹتے ہیں جب نواشی صاحب کو دو دفعہ مشہرہ صاحب نے ایرپورٹ سے باتیں گے جا نا ایک بندہ روڑ کے لیے نکل چکا تھا آج امران خان کی ایک جلگ دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ پاکستان کی سرکوں پر نکل دکھتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے جو کڑے دکھوں آج بھی اس وقت بھی پورے پاکستان میں اس ظلم و ستم کی بابوجود ہمارے پولیٹیکل ورک اٹھ نکل بھی رہے ہیں اپنے طور سے کام بھی کر رہے ہیں دوس طریقے سے ہمارے الیکشن منڈیٹ کو چھینہ جا یہ تیرے اٹھارے میں ان کے منڈیٹ کو چھینہ جا کون سی پیٹیشن انہوں نے دائر کی تھی یہ سلکی کی پیٹیشن یہ لے کے گئے تھے ہم تو کراچی سے لے کے پورے پنجاب بلک جان کے پر کے ہم نے تو سیکرڑ پیٹیشن دائر کی نہیں ہے اس میں ہم پورٹی پائی بھی کہہ دینا کہ دھانتی ہوئی ہے لیکن جب آپ کانون پر دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ موجود ہے اور اس کے تحت ہم جیتے ہوئے ہیں تو یہ کہنا کہ اٹھارہ میں ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوگا تو اٹھارہ میں آپ کا منڈیٹ چھوڑی ہوگا کتنی پیٹیشن آپ کی تھی مجھے صرف بگن کے بتا دیں تو یہ ایک پیٹیشن آپ مجھے بتا دیں جس میں آپ یہ آؤں کہ یہ آؤں پر منڈیٹ کیا جائے جس پورٹیکل پارٹی کو آپ نے سپریس کیا جس کا سندھ لیا جس کلیکشن کنپین کی جازت تھی دی گئی کچھ نہیں کیا گیا اس پارٹی کو پبلک نے سب سے زیادہ بوٹ کیا تو جب پبلک نے سپورٹ کی اس پارٹی کی تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی ریزرٹس بھی لے لیں آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کی مجھورٹی کو مانورٹی بھی تبدیل کرنے اگر آپ ان ساری چیزوں پر کر کے آپ مطبورہ ریزرٹس نہیں جا سکتے اور آج بیٹری سے لے کے ہم جون میں داخل ہو چکے ہیں تو تقریباً چار ماہاں تے ایک گرمنٹ جس کو آپ نے پارم تاریس پر رہے ایک آکسیجن دی ہوئی ہے اور سترہ سیٹو کی گرمنٹ بنوئی ہے ان کو خود پتا ہے کیونکہ ہمارے بہت سے نکان میں تو ان کو یہاں تک کہا کہ آپ کوراند بر حل پر لے اٹھا کے کہہ دیں کہ آپ سپر جوتے نارم پیشن باپر لے ان میں تو اتنی اخلاسی جوتنی ہے کہ یہ سارے ہلکوں نے پنٹی کے تینوں ہلکوں وہاں پہ تو مستفہ ناد توکر صاحب کے جو پاوم پرٹی سائے تھا وہ بھی ہمارے کاندریٹ سے نائز کر دے مستفہ ناد توکر تو ہمارے کاندریٹ نہیں تھا وہ تو آزاد کاندریٹ تھا کہنے کی مکتب یہ پولٹیٹکل سپیلیٹی کے لیے باہر دال یہ ہے اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بٹرگیام آپ کے ساتھ کیا تھا اس وقت بھی یہی سوالات میں کیا تھا میرا جواب یہی تھا کہ اگر عوامی منڈیٹ کا احترام کیا جائے اور اس پارٹی کو حکومت سوپی جائے اس کو پبلک سبسلیٹا ووٹ کریں تو سیبلیٹی آئے گی اگر آپ نے کوئی پرائرل کسیل کی گورنمنٹ یا آرٹیویشل کسیل کی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی تو اس کا ریزلٹ یہی ہوگا جو آدم دیکھوں بہت شکریہ ایسا عباسی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا شاہ صاحب آپ حکومت ہیں حکومت ہمیشہ روٹھے ہوں کو منانے جاتی ہے کیونکہ حکومت ہوتی ہے اپوزیشن کا کام ہے روٹنا روڑو پیانا جل سے جلوس کرنا ناراض ہونا تنقید کرنا تو شہباز حریف صاحب کی وہ شخصیت ہے کیا واقعی ان کو منانے میں کامیاب ہوگی آپ دیکھو ہم اس سوالی کے اندر باقیدہ ان کو موقع ملتا ہے یہ اپنی بات کرتے ہیں اور باقیدہ میڈیا پر دکھائے جاتا ہے اور ان کو وہ تمام حقوق دی جاتے ہیں جو اپوزیشن کے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ باقیدہ ہر چیز میں مشورہ ہوتا ہے تو آپ کونسی وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اسمبلی میں پاکستان کی ایک پارٹی ہے جو اپوزیشن ہے جو سنی تیارک کے سنی اتیاد کے نام سے ہے تو وہ موجود ہے ہمارے ساتھ تو ہم اس کو کریں گے اس کے علاوہ اگر جس دن کوئی دوسری پارٹی آئے گی تو پھر اس سے بات کیجئے کہ فیلال تو ہمارے پاس سنی تیارک کی جو اپوزیشن ہے اور اس میں جو پارٹی موجود ہے تو ان سے بات بھی کرتے ہیں باقیدہ ان کے ساتھ ہم ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں ان کو موقع بھی ملتے ہیں ان کے اپجیکشن بھی لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ اکشور بھی کرتے ہیں ہمارے جو قائدین بات کرتے ہیں جس طرح ہمارے لیٹران بات کرتے ہیں تو ان سے وہ لجتے بھی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں آپ اپوزیشن کو پورا موقع دیتے ہیں جی بالکل پاکستان کا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ اپوزیشن کو موقع دیں اور اپوزیشن کی اچھی بات کو لیں ان کے اچھی رائے کو لیں اس پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اسمبلی میں پاکستان میرے بھائی نے بات کی نا کہ بھائی ہم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا تو ہم مان لیتے ہیں اس بات کو تو جو اسمبلی میں پہنچے ہیں ہم تو اس سے بات کریں گے نا ہم پھٹپاتوں بھی تو نہیں بات کر سکتے نا کسی کے ساتھ اگر آپ پھٹپات کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی نے بات کی کہ نوازشیب دو دفعہ آیا ہم کرا الحمدللہ ائرپورٹ کی اوپر دس سے پندر آزار بیس آزار لوگ موجود تھے اور جب نوازشیب دوبارہ آ رہا تھا تو اس کے بعد بھی جب ان کو جیل جیل وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ رہا تھا تو کتنے لوگ تھے لاہور میں اس پر آپ کی تمام میڈیا نے کور کی ہے آج بھی اس کے ویڈیوز موجود ان کو لوگ نظر آ رہے ہیں ان کو ڈنڈے نظر آ رہے ہیں بات سنیے گا ان کو ڈنڈے نظر آ رہا ہمارے پاس ڈنڈے نہیں ہیں ہمارے پاس فتر نہیں ہوتے تھے ہم 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 اپنے پارٹی اپنے قائد کی بات کرتے تھے اس کو ویلکم کرنا جاتے تھے پھول لے کے جاتے تھے ہم پارٹی ہیں پاکستان کی پارٹی ہیں ہم اپنے پاکستان کو پیچھے نہیں کریں گے ہم پاکستان کی بات کریں گے ہر اس اپوزیشن کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور چھوٹی پارٹی آئے ہیں تمام کو امساز لے کے چلتے ہیں اور اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو مہنگائی ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے اس کو ہم نے کام کرنا ہے ہم نے پاکستان کو جو ارادے ہیں بار ممالک کے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے ارادوں کو انشاءاللہ ہم بھاگ چکے ہیں اس لئے انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جلسہ تو یہ جلسہ ٹیسٹ کیس ہوگا نو بھائی کے بعد ٹیسٹ کیس ہوگا اگر یہ جلسہ کرتے ہیں اور بہترین انداز میں پولٹیکل طریقے سے جلسہ کرتے ہیں جیسے اسمبلی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ اپنی جلسے کریں جلسہ بھی کوئی اطراز نہیں ہے اور ہمیں اس میں اختلاف بھی نہیں ہے کیا کیسے کریں انجل صاحب آپ بتائیں نا کیا ایسے ہاتھ بانکے کھڑے ہو جائیں بانکے کیا کھڑے اپنی دیکھنے وہ بات کریں وہ بات کریں یہ پاکستان میں اور انجل بات کریں پاکستان کی بات کریں وہاں جا کے اگر انظامات لگائیں گے یا بار آگے گالیاں دیں گے کسی کو کچھ اناموں سے بکاریں گے پھر حکومت حرکت میں آئے گی نہیں حکومت تو بالکل اور ہر اس غلط کام کے اس پہ حرکت پہ آئے گی جو غلط کام ہوگا اس عوام کو دھوکہ دینی کی بات کی جائے گی اس عوام کو پھراد میں لے جانے کی بات کی جائے گی جب تکلیف میں آج ہے آج آپ کا ستہ روپے دینے گیس الپی جی کم ہوا ہے آپ کا گیس آپ کا سو سو روپے پچاس پچاس روپے ہر چیز میں کم ہو رہا ہے سالے تین سو روپے آپ کے دس کلو آٹے میں چار سو روپے کم ہوا ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے وہ اگر تکلیف تو ان کو نظر آ رہی ہے وہ تکلیف آج تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ کتنے انداز میں چلے کتنے انداز میں مجھے ساتھ جو دوسرے انگویجاز دیجئے ملاقات اگر پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ